مرکم اللہ سو بائلہ مرکم اللہ سو بائلہ مرکم اللہ سو بائلہ آبادی والے دیش کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت ہم ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تالی بجا رہے تھے کھیلاری کوئی اور تھا میدان کے اندر لیکن ہم خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں کتنا اچھا گیم ہو رہا ہے کرکے اس میں ہم افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ ایک سو پیتیس کروڑ کے آبادی والے دیش کے اندر ہم نے گیارہ فوٹبال کھیلاریوں کو تیار نہیں کیا اس دن سارے دیش نے اس بات کا چنتن کیا اور ہم نے بھی سوچا یخیناً آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہماری کھیل نیتیوں کے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے ورنہ ایک سو پیتیس کروڑ دیش کی آبادی اگر ہم ایک ٹیم تیار نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے اس بات کا احساس ہوا ہے اور شاید وہی احساس کو لے کر آج ہم سبھی لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں منتری جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یو ایس اور چائنا ایسا کیا کر رہا ہے کہ ان کے کھلاڑی میدان کے اندر اترتے ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ جب آرگنائز ہوتا ہے تو ان کے کھلاڑی گولڈ ایسے ہی ہستے ہستے لے کر چلے جاتے ہیں ہم ایک گولڈ اگر لے کے آ جاتے ہیں تو پورا دیش سیلیبریٹ کرتا ہے بلکہ پرائیم منسٹر لے لیجے گا پورے منسٹرز اس کا جشن مناتے ہیں جبکہ ہمارے پاس پوٹینشل اس سے زیادہ ہے کہیں نہ کہیں ہم کچھ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ بچپن سے ہی اپنے کھلاڑیوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کون ہمارا کھلاڑی کون سے کھیل کے اندر ہے اور اس کے بعد پوری ذمہ داری ان کے سپورٹس ایسوسییشن فیڈریشنز اور وہاں کی سرکار اٹھا رہی ہے ہمیں منتری جی ہمارے شورٹ ٹرم گولڈ اور ہمارے لانگ ٹرم تارگیٹ کیا ہونے چاہیے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے منتری جی میں آپ سے انوروت کرنا چاہوں گا ایک سروے کروائیے گا پورے دیش کے اندر کہ کتنے ایسے سکول سے ہے کہ جہاں پر سپورٹس ٹیچرز موجود ہیں پورے دیش کے اندر چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہو یا گورنمنٹ سکولز ہے سپورٹس ٹیچرز کتنے سکولز کے اندر ہیں ایک سروے کروائیے گا کہ کتنے سکولز کے اندر پلے گراؤنڈ موجود ہیں ایک سروے کروائیے گا کہ اگر گراؤنڈ موجود ہے تو سکول کے اندر کیا ایک فوٹبال ہے ایک رکٹ کا کٹ ہے ایک ریسلنگ کا میٹ ہے کیا وہاں پر باسکٹ بال کے لیے کوئی سوویدہ ہے ایک سروے کروائیے گا پورے دیش کے پرائیویٹ اور تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ اگر کھیلوں کے اندر پیچھے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے ادیخ مہدے میں آپ سے کے ذریعے منتری جی سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا پچھتر سال دیش کے آزادی کے ہو گئے ہیں ہم ویسے بھی کروڑوں روپیا ایسے ویسے کاموں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں منتری جی یہ ذمہ اٹھائیے گا کہ پچھتر سال دیش کی آزادی کے موقع کے اوپر ہم ہر سکول کو ایک سپورٹس کٹ پروائیڈ کریں گے جس کے اندر ایک فٹبال رہے گا ایک ریسلنگ کا میک رہے گا ایک بیکمنٹن کے لیے والی بال کے لیے جو نیٹ لگتا ہے وہ رہے گا ایک منٹ میں صرف سجھاؤ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر لکھئے گا کہ اگر کھیلے گا انڈیا تو جیتے گا انڈیا اس کے اوپر آپ کی تصویر لگائیے آدھرنیا پنت پردھان جی کی تصویر لگائیے اور ایک پچھتر سال کا توفہ بول کے دیش کے تمام سکولز کو آپ یہ دیجئے گا ہر راجیہ کے اندر چار کم سے کم سپورٹس یونیورسٹیز ہونی چاہیے میرے شہر کے اندر تھی پونہ والوں نے اٹھا کر اسے پونہ لے کر چلے گئے ہم زمین ڈھونٹے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پونہ لے کر چلے جائے گے چار سپورٹس یونیورسٹیز جس کا فوکس ایریا یہی ہونا چاہیے سپورٹس ایڈوکیشن سپورٹس منیجمنٹ سپورٹس سائنس سپورٹس ریسرچ اور سپورٹس نیوٹریشن میں منتری جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور انگاباد کے اندر ایک سپورٹس آثورٹی آف انڈیا کا سائی کا ایکسیلنسی سینٹر ہے آج تک کرون روپیہ آپ نے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر لیکن کوئی بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا وہاں پہ ایونٹ آرگنائز نہیں کیا گیا ہے آپ کھیلو انڈیا کے ذریعے آپ انڈر سیونٹین کے ٹیلنٹ کو آپ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اسی طرز کے اوپر اگر سکول جینس فیڈریشن صرف ایک منٹ سکول جینس فیڈریشن آف انڈیا کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ انڈر فوٹین کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کریے گا دوسرا سب سے جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایمپی ہے بریج بوشن سنگی وہ خود ایک پہلوان ہے اگر وہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے پریسیڈنٹ ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن جس نے کبھی زندگی میں کوئی ایک گول نہیں کیا وہ فوٹبال اسوسییشن کا پریسیڈنٹ جس نے کبھی کرکٹ بیٹ نہیں پکڑا وہ کرکٹ اسوسییشن کا پریسیڈنٹ ہو گیا ہے اسی لئے ہم آپ سے انوروت کریں گے ایک نیم بنائیے راج نیتاؤں کو کھیلوں سے دور رکھئے گا تب جا کر ہمارے کھلاڑی دنیا کے اوپر راج کریں گے بہت بہت دنیوار مالے گاؤ مصطفہ بنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ہونسل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھیں مالے گاؤ مصطفہ بنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ہونسل ریٹ میں دیا جاتا ہے